اسلام علیکم گائز مقدر کا ستارہ ڈرامے کی اغلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ حادیہ اپنی بہن کو دعوت پر جانے سے منع کر دیتی ہے کہ ہم لوگ فارم ہاؤس آئے ہوئے ہیں اور ویسے بھی فیضان کی ضروری میٹنگز ہو رہی ہیں اس لئے ہم دعوت پر نہیں آ سکتے لیکن حادیہ اپنی بہن سے جھوٹ بول کر بہت پریشان ہوتی ہے حادیہ کو پریشان دیکھ کر رازی اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے کہ کیا فیضان نے آپ کو کچھ کہا ہے لیکن حادیہ رازی کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تب ہی وہاں پر فیضان کی ماں حادیہ رازی کو اکٹھا دیکھ لیتی ہیں اور وہ ان دونوں پر شک کرتی ہیں کہ تم دونوں یہاں پر اکیلے اس وقت کیا کر رہے ہو فیضان کی ماں حادیہ کو ڈانٹ کر اسے اپنے کمرے میں بھیجوا دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ رازی سے کہتی ہیں کہ تم کان کھول کر میری ایک بات سن لو اس گھر میں میری ایک جوان بیٹی بھی ہے اور اب ایک بہو بھی ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ تم ان دونوں سے اپنا فاصلہ مینٹین رکھو جواب میں رازی کہتا ہے کہ ممانی جان نتاشا میری بہنوں کی طرح ہے اور حادیہ میری بھابی جیسی ہے اور میں ان دونوں لڑکیوں کا دل سے احترام کرتا ہوں یہ کہہ کر رازی وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر دوسری طرف فیضان کو رازی کے انڈر کام کرنا ہے لیکن فیضان اپنے باپ کا بزنس صحیح سے نہیں سنبھال رہا وہ ڈیلی ریسٹورانٹ میں اپنے عوارہ دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرتا ہے اس طرح فیضان کی وجہ سے صفدر انکل کا بزنس لوس میں جا رہا ہے بلکہ فیضان اپنے باپ کی اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوا کر رمشا کو بھی بجواتا ہے یہ ساری باتیں رازی صفدر انکل کو بھی بتا دیتا ہے اس پر فیضان رازی پر گصہ کرتا ہے اور اپنے باپ کو بھی باتیں سناتا ہے فیضان کی غلط حرکتوں پر صفدر انکل فیضان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری میٹنگز رازی کی ہینڈ اوور کر دیتے ہیں لیکن فیضان رازی سے جلتا ہے اپنے باپ سے فوری معافی مانگتا ہے کہ بابا مجھے مع بس اب میں سنبھالوں گا آپ کا سارا بزنس بس ایک دفعہ میرے پر یقین کریں آپ اور رازی کی جگہ مجھے ملیشیا بھی جوا دیں اس پر صفدر انکل فیضان کو معاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ملیشیا جانے کی تیاری کرو لیکن ہاتھ گیا بھی تمہارے ساتھ جائے گی یہ سن کر فیضان پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو صرف رمشا سے ملنے کے بہانے ملک سے باہر جانا چاہتا تھا